السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیر کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جناب یہ میں نے بنایا تھا ماربل کیک تو ماربل کیک کی ریسپی تو میں نے ریکارڈ نہیں کی تھی اور بس گیس جانے والی تھی تو اس سے پہلے بس آئیڈیا آیا ہے کہ کیوں نے جھٹ پٹ سے نہ کوئی چیز میٹھی بنا لی جائے تاکہ چائے کے ساتھ انجوائے کی جائے تو یہ میں نے ماربل کیک بنایا تھا اس کی ریسپی میں نیکس جہاں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی دوسری طرف جناب امی کے جو کپڑے ہم لوگوں نے سلنے کے لیے دیئے تھے یہ دو سوٹ دیئے تھے ایک تو جو لاسٹم ہے آپ کو دکھایا تھا اپنی شاپنگ میں کہ میں بلنزا سے ہم لوگ بائیک کیا تھا وہ سل کیا چکا تھا تو یہ جناب سلنے کے بعد اس کی فائنل لکھ تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلنے کے بعد بہت سے بردست لگ رہا تھا اور آپ کو پتا ہے مدر جو ہے وہ ازنی زیادہ ڈیٹیلنگ وغیرہ نہیں کرواتی صرف چھوٹی سی لاسٹم لگوائی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ جو گھیرے کی پٹی تھی وہ ایزر ڈیزائنر کے طور پر گلے پر لگائی ہوئی ہے اور یہ موزہ جو ہے دادوں کے کپڑے دیکھتے ہوئے شرارتیں کر رہا تھا اور ساتھ میں چیک کر رہا تھا تو دوسری طرف ایک یہ سوٹ تھامی کا اور یہ گرنڈی کا تھا وہ خدر کا تھا اور یہ گرنڈی کا تھا تو اس کو بھی جناب چھوٹی سی لاسٹم لگوائی ہوئی تھی یہ دوپٹے پہ بھی اوورال اس کا بہت زیادہ سپرنگ تھا اور سٹاف بھی بہت اچھا ہے اس کا تو یہ اس کی شلوار ہے شلوار بلکل پلین ہے ان کی اور اس پہ بھی کوئی ڈیٹیلنگ وغیرہ نہیں ہے سمپل 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 میں اپنے سے لو آتی ہیں دوسری طرف جو ہے اس کی یہ کمیز ہے اور ماشاءاللہ اس کے پر فولی امروائیڈڈ تھا یہ گرنڈی کا سوٹ تھا اور فولی امروائیڈڈ تھا اور یہ مجھے یاد نہیں اس کا کیا برینڈ تھا تو اس کو بھی سمپلی سلوایا اس کے بورڈر نیچے تھا اور اس کے اوپر اس طرح سے ڈیٹیلنگ لگوائی ہے اور ڈبل لیس لگوائی تھی نیچے گھیرے پہ اور بازو پہ لگوائی بھی تھی بازو بھی پرنٹیٹ تھے بیک بھی سیم ایز ایز تھی فرنٹ بھی ہیوی تھا بیک بھی ہیوی تھا تو اس لیے اس پہ کوئی خاص ٹیٹیننگ نہیں ہے سمپلی ایسے ہی اچھا لگ رہا تھا دوسری طرف ہم لوگ آج گئے تھے ایک بال ٹون اور وہاں پہ ہم لوگوں نے چنال جنت کے لیے پینٹس بھائے گی نیری سٹائل تھا اچھا لگ رہا تو ہم لوگوں نے دو کلرز کیلئے ایک بیک کلر میں لی اور ایک وائٹ کلر میں لی دونوں ہی افورال بہت اچھی لگی تھی اور پیاری لگی تھی آپ کو بتا بچیوں کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہن کے وہ باہر جا سکتی ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنے لیے پامس لیے تھے اور یہ توڑا نیا ڈیسائن کو ہٹ کے لگ رہا تھا سمپلی آپ پہنتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ اوورال ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چل جائے گا کسی بھی ڈریسنگ کے ساتھ کلر کمبینیشن کے ساتھ آپ اس کو یہ حس کر سکتے ہیں تو یہ لوکل مارکٹ سے لیا تھا یہ کوئی برینڈی نہیں ہے یہ لوکل مارکٹ سے ہے آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں ایسی تو یوز ہے ایسی تو بائی ہے اور یہ میرے سیسٹر لون نے لیا تھا سمپلی اور یہ بھی شنیل کا تھا اور اس کی ہیلتی تھوڑی سی اور یہ بہت خوبصورت ہوتا تھا میں نے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ اور ایسے ہی آپ پتہ سردیوں میں اس ٹائپ کی ہی چیزیں یوز ہوتی ہیں پامس ہوگے گوٹ چوز ہوگے ہیلز ہوگے دوسری طرح جنت کے لیے یہ میں نے منگوائی تھی لون کے دو سوٹ اور پیج بیر جو ہے میں ٹیک کر دوں گی جہاں سے میں نے منگوائی ہیں یہ بیسکلی میرے سیسٹر کا پیج ہے آپ بھی اس پیج کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جا کے اور شاپنگ کریں اور اپنے ایکسپیرینس بتائیں تو اوریجنل سوٹس یہ مطلب ڈیل کرتی ہیں اور لون کے پرنٹس تھے تو میں نے کہا کیوں نہ بھی سے لے کے رکھ لوں کیونکہ ابھی دو تین ماہ تک تو جو ہے وہ کم اپ کمی ہو جائے گی تو جو لوگ گھر پڑے ہوں گے تو نکل آئیں گے تو سلوہ سکتا ہے تو یہ جناب اس کے شلوار کا کپڑا بہت زبردست تھا پرنٹس تھا سال پرنٹس تھا اور چوری چوری سے پرنٹس آپ کو بہتا بچیوں کو اچھے لگتے ہیں ایک تو مرون شیئر میں تھا شاکنگ مرون اور دوسری طرفیش پیچیش کلر تھا جنت کو یہ اچھا لگا تھا مجھے وہ اچھا لگا تھا یہ دونوں کلرز جو ہیں بہت پیارے لگئے تو پیج میں ٹیک کر دوں گی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں آپ بھی یہاں سے جا کے بائے کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا شاپنگ ایکسپیرینس کیسا رہا تو جناب اس کے بعد موسا جو تھا وہ کھیل رہا تھا اور سونے کا نام نہیں لے رہا بہت نیند ہے بھی آئی وی تھی لیکن شرار تھے جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ جاری ساری ہیں کیونکہ جنت اور عرش جو تھے وہ سو چکے تھے اور یہاں پہ وہ بور ہو رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے شرارتن جو ہے ہمیں تنگ کر رہا تھا چیزیں دوسرے ادھر بکھیر رہا تھا اور بس ایسے ہی ہے بچوں کے ساتھ ایسے روٹین چلتی رہتی ہے تو امیقتی ہاتھ میں پسند آئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینکیو فور بوچنگ